اپنے ہاتھ سے گلتی کبھی نہ ہو اپنے زبان سے کبھی گلتی نہ ہو اپنی چال چلن سے کبھی گلتی نہ ہو اپنی چردر پر کبھی آنچ نہ آئے اپنے من میں کبھی دوش نہ بیٹے کہ تُو نے گلت کیا ہے تُو نے برا کیا ہے تُو نے اپراد کیا ہے تُو نے پاپ کیا ہے اس پرکھار کی دو شارف سے منش اپنے آپ کو گل بچانا ہے تو منش اپنے من کو قابو میں رکھنا ہے اپنی بھاؤناوں کو قابو میں رکھنا ہے گصہوں کو کعبوں میں رکھنا ہے نکراتمک شکتیوں کو کعبوں میں رکھنا ہے بدلے کی باونہ کو کعبوں میں رکھنا ہے گصے سے لال پھلا ہوتا ہوا دھدتی آنکھ کو اپنے ہی کعبوں میں رکھنا جرولی ہوتا ہے گلتی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تھوڑا سا چھوٹ دے دا تو اپنے آپ ہو جاتا ہے اپرات کرنا بھی ویسی ہو جاتا ہے انسان اگر اپنے وہ سنوں کو اپنے صدھانتوں کو تھوڑے دیر کے لئے کناریں رکھ دیتا ہے اور اپنے من کو چھوٹ دے دیتا ہے اپرات اپنے آپ ہو جاتا ہے گلتی اپنے آپ ہو جاتا ہے پاپ اپنے آپ ہو جاتا ہے پر دیسوں اگر کرنا ہے تو صدھانتوں کو اصلوں کو ہمارے کندر بنا کر رکھنا ہے اس کی مسکتی سے دھیان دینا ہے اور ہماری جیمان ہر سوچ میں ہر رہنے رہ میں کہ ہماری صدھانتوں کے انصار ہمارے اصل کے انصار چل رہی ہیں صحیح معنی میں چل رہی ہیں دھرمی دکیہ دھر پر چل رہی ہیں سچائی کی آدھر پر چل رہی ہیں یہ دھرد دیسے چل رہی ہے انہیں جاننا انہیں پر رکھنا ہمارے دن پدی دن کا کاری ہوتا ہے کبھی ہم چھوٹ جاتے ہیں کبھی ہم گھر جاتے ہیں کسی کی دھرم آپرات کیے ہیں کسی کی دھرمpowered میں دوشی ہو چکے ہیں کسی کے گھات کیے ہیں دو جاکر اتسک شمہ بھاگنا ہے اور ہماری پرادھوں کو نہ ڈکتے ہوئے انہیں قبول کر کے اکشما پرابتی کو پانا ہے اور سمادھان کو پرابت کرنا ہے شانتی کو پرابت کرنا ہے جسے ہمارے مل میں دوش نہ ہوگی ہم شانت ہو جائیں گے ہمارے برمشور کے ساتھ میں ہم نردوش رہیں گے اور برمشور کی شانتی ہم پرائے گی اور مرشن کے ساتھ میں ہماری سمبند اچھے ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں شانتی ہوگی آنند ہوگی اچھی جیون ہوگی اس لئے سہی رہاں پر چلنے والا ہر ایک وقتی کوشش کرتا ہے اسی دھاندوں کو کندر میں کھڑا کرے اور اسی دھاندوں کی آدھار بار سکتی کی ساتھ چل سکے ہماری دھین کو آگے بڑھاتنے ہیں جو شمل کا پہلا گرند میں چل رہا ہے شاول راجہ دعوت کا پران کا گھاتی ہوتا ہے اور دعوت اپنے آپ کو بچا کر گھومنے لگتا ہے شاول کو مارنے کا موقع دعوت کو ملتا ہے لیکن دعوت نے شاول کو نہیں مارا ہے دعوت کی جنون اس کو اقصہ تھا یہ تیرے شت 재�جیسے پرمشور نے تیرے ہاتھ میں کر دیا تھا اور پرمشور یہ کام کرنے سے پہلے تجھے بتا بھی دیا کہ تیرے شتروں کو تیرے ہاتھ میں کر دے گا اٹھے اور شاول کو مار دیں لیکن دعوت نے کہا کہ شاول کو میں نہ ماروں گا دعوت اپنے من کو کیسے قابل میں رکھتا ہے اور شاول کو کیوں نہیں مارتا ہے ان رہزوں کو بھی دیکھیں گے لیکن آئے اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پرمشور کے ہاتھوں میں سمپن کرتے ہوئے پرمشور کے انگرہ کے لئے پراتھنا کریں گے ان کی دایا درستی کے لئے پراتھنا کریں گے ان کی اکشمہ درستی کے لئے پراتھنا کریں گے ہم اگر اپنے آپ میں دوشی ہیں ہم پرمشور کے درستی میں دوشی ہیں ہم منشوں کے درستی میں دوشی ہیں تو پرمشور کے ثانی دی میں جا کر ہم اپنے آپ کے لئے پراتھنا کریں گے داکہ پرمشور کشما دوستی کے ساتھ میں اور منش بھی ہمیں کشما کرتے ہوئے اور ہم بھی اپنے آپ کو کشما کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لئے اپنی سروں کو چکاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دعا ہم اپنے آپ کے لئے کریں گے ہمارے من میں دوش ہیں ہمارے من میں اپراد ہیں پروبچی دوش آروف کے ساتھ میں ہم بیچن ہو کر جی رہے ہیں جس کی ویرود میں ہم نے باپ کیا ہے اس کے پاس جاکھا پروبک شما مانگنے کے لئے ہمیں حمد دیجے ہمیں زہنز دیجے ہماری خوصلہ کو بڑھائیے اور پرمشور ہم آپ کی ویرود میں پاپ کیا ہیں آپ کی شاہستر کی ویرود میں پاپ کیا ہیں آپ کی نیموں کی ویرود میں پاپ کیا ہیں آپ کی من کی ویرود میں آپ کی اچھا کی ویرود میں پاپ کیا ہیں شما کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں پروبچی دوش پروبچی اسے مٹھا دیجے سارے پرادوں کو، سارے گنوں کو معاف کر دیجئے اسی سمیں پرمیشور پر شانتی سے بھرنے کے لئے فراد نہ کرنا ہے آگے کے سمیں پرمیشور اور ہم اپنے آپ کو آپ کے دورشتی میں لے کر آتے ہیں اور ہمارا سارا بھوش کھو بھی آپ کے نظروں میں لے کر آتے ہیں ورتوان کے دن میں پروفجی سورگی ثاملہ سے بھر رہے ہیں عاشووادوں سے بھر رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد کرنا ہے آنے والے دن میں پرمیشور ادبتہ شوانوں سے بھوچی اور پھوچی عدقریتی سے ہم سب کو بھوچی سمردی کیا سمپندہ کیا لے کر جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو دہنیواد کرتے ہیں ہمارے سارے پوری جنوں کو آپ کی پہتے دستی میں سمپند کرتے ہیں کوئی کمزور ہے کوئی علاجہ ستی میں ہے کوئی بیمار ہے کوئی روک سے پیریت ہے پھوچی کوئی میں ہماری کی شکار ہو چکے ہیں بیروزگار کی شکار ہو چکے ہیں آمدنی چکے ہے کم ہو چکے ہیں آمدنگی ختم ہو چکے ہیں نوکر یہ ختم ہو چکے ہیں گھر میں پروپ جی مات مچہ ہویا گھر میں پرمش sesjuk چال گرہی ہے ایسے ہمارے سارے پریش پراتھنا کرتے ہیں ہمارے دیش دیشے کیلئے پراتھنا کرتے ہیں آپ کی سحیتہ بری ہاتھ آپ کی جنگائی بریہا پریوجیے آپ کی پراتھاؤنے سے پراہ بریجے آپ کے پائے ان کے ساتھ میں آئے اس کے لئے پراتھنا کرتے ہیں سورگیانگر بھوجی سبھی کیوں پر بڑھانے کے لیے دعا کرتے ہیں آدھیات میریتی میں پرمیشور پردھی کے علیکم چلدہ وردانہ سے بڑھنے کے لیے دعا کرتے ہیں آردھیک ستھیوں کو پروشی بدل دیجئے پرمیشور ان کی ساری عوشتوں تک پہنچا دیجئے شاعر کو مانسی کرو سے پرمیشور پاری ویرک رب سے ساماج کرو سے بڑھنے کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے کھاؤں کو انگل جھکمہ کو بڑھنے کے لیے دعا کرتے ہیں سب کچھ بانشفر سے ٹھیک ہو جائے چین کے ساتھ میں بشنام کے ساتھ آناند کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنی مہمہ سے پرجین بھرنے کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری ساری پراتنہ پیتہ پرمیشور آپ سن کر ہم سے باتیں کرنے کے لیے سیدھ ہو چکے دنیواد کرتے ہو ہمارے ادھار کرتا ہمارے پرمیشور پاری ویرک رب سے سپراتنہ کو مانگ رہے ہیں سنر کبل کر پیتہ آمین 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 آدھیاتمیک جیون کی دینی خوراک سن رہے ہمارے سارے پریشورتاؤں کو پرمیشور کی پریبھکت گنوں کو پرمیشور پرمیشور پاری ویرک رب سے نام میں پیار بھارا چیمہ سکی سپر باتم اور سبودیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دینی خوراک میں اور اس نائے دن میں آپ سب کو سواگت کرتے ہیں ہماری ادھار شمل کا پہلک رنچہ بھی سوہ دھیائے میں چل رہی ہیں آئے اس کا پہلوچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے جب شاول پلیسیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تب اس کو سماچار ملا کہ دعوت انگیدی کے جنگل میں ہے تو شاول سمجھتے اسرائیل میں سے تین ہزاروں کو چھاٹ کر دعوت اور اس کی جنگل کو بنے لے بکروں کی چٹانوں پر کھوجنے کو گیا جب ہمار پر بھیڑ شالہ کے پاس پہنچا جہاں گفا تھی تو شاول دشاہ پھر نیکو اس کی بھیتر گیا اور اسی گفا کے کونوں میں دعوت اور اس کی جنگل بیٹھے ہوئے تھے تو دعوت کی جنگل میں سے کسی نے کہا سن آج وہی دن ہے جس کے بھی شہی ہوانے تجھ سے کہا تھا کہ میں درشتر کو تیرے ہاتھ میں سوم دوں گا کہ تو اسے منمانہ برداؤ کر لے تب دعوت نے اٹھ کر شاول کی بھاگے کی چھوڑ کو چھپ کر کٹ لیا اس کے پیچے دعوت شاول کی بھاگے کی چھوڑ کٹنے سے پست آیا اور اپنے جنوں سے کہنے لگا یہ ہوا نہ کرے کہ میں اپنے پربو سے جو یہوا کا عوی شکت ہے ایسا کام کروں کہ اس پر ہاتھ چلاوں کیونکہ وہ یہوا کا عوی شکت ہیں ایسے باتی کہے گا دعوت نے اپنے جنوں کی گھڑکی لگائی اور شاول کی ہانی کرنے کو اٹھنے نہ دیا پھر شاول اٹھ کر گفہ سے نکلا اور اپنا مارگ لیا اس کے پیچے دعوت بھی اٹھ کر گفہ سے نکلا اور شاول کے پیچھے سے پکار کے بولا ہے میری پربو ہے راجہ جب شاول نے پھر کے دیکھا تب دعوت نے بھومے کی اور سر جھکا کر دھنڈوبت کی اور دعوت نے شاول سے کہا جو منش کہتے ہیں کہ دعوت تیری ہانی چھانتا ہے ان کی تو کیوں سنتا ہے دیکھ آس تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہوا نے آس گفہ میں تجھے میرے ہاتھ میں سوم دیا تھا اور کسی کسی نے تو مجھ سے تجھے ماننے کو کہا تھا پرنتو مجھے تجھ پر ترہ سایا اور میں نے کہا میں اپنے پربو پر ہاتھ نہ چلاوں گا کیونکہ وہ یہ ہوا کا ابشکت ہے پھر ہے میری پیتا دیکھ اپنی بھاگی کی چور میرے ہاتھ میں دیکھا میں نے تیرے بھاگی کی چور کو تکاٹ لی پرنتو تجھے گھات نہ کیا اس سے نسچے کر کے جان لے کہ میرے مند میں کوئی برائی وہ اپرات کا سوچ نہیں ہے اور میں نے تیرے کچھ اپرات نہیں کیا پرنتو تجھے میرے پران لینے کو مانو اس کا آہر کرتا رہتا ہے یہ ہوا میرا اور تیرا نیای کرے اور یہ ہوا تجھے میرا پل ڈالے پرنتو میرا ہاتھ تجھ پر نہ اٹھے گا پراجینوں کے ندی وچن کے انسار دست داد دستوں سے ہوتی ہے پرنتو میرا ہاتھ تجھ پر نہ اٹھے گا اس رہیل کا راجہ کس کا پیچھا کرنے کو نکلا ہے اور کس کے پیچھے پڑا ہے ایک مرے گتے کے پیچھے ایک بی سہو کے پیچھے اس لئے یہ ہوا نیای ہوگا میرا تیرا وچار کرے اور وچار کر کے میرا مقدمہ لڑے اور نیای کر کے مجھے تیرے ہاتھ سے بچھائیں داوہ شاول سے یہ باتیں کہیں چھکا تھا کہ شاول نے کہا ہی میرے بیٹے داوہد کیا یہ تیرے بول ہیں تا شاول چلا کرونے لگا پھر اس نے داوہد سے کہا تم اس سے ادھیک درمی ہے تنہیں میرے ساتھ بھلائی کی ہیں پر ان تو میرے تیرے ساتھ بھرائی کی ہیں اور تنہیں آج اپ رگٹ کیا ہے کہ تنہیں میرے ساتھ بھلائی کی ہیں جبکہ یہ ہوا نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تب بھی تنہیں مجھے گھاتلہ کیا بھلا گیا کوئی منش young اپنے شطر کو پا کر کشل سے جانے دیتا ہے اس لئے جو تنہیں آج میرے ساتھ کیا ہے اس کا اچھا بدلہ یہ ہوا تجھے دے اور اب مجھے معلوم ہوا ہے ہمش کو تیرے پیچھے ناشنا کروں گا اور تیرے پیتا کی گھرانے میں سے تیرے نام مٹھانا ڈالوں گا تب دعوت نے شاول سے ایسی شبت کا آئی تب شاول اپنے گھر کو چلا گیا اور دعوت اپنے جانا سمیت گڑوں میں چلا گیا شیمیل کا پہلا گرن چھویس ودھائی کا پیالا مچن سلے کا انتی مچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے سب سے پہلی بات دیکھیں گے ہماری کل کی دھیان میں ہم نے دیکھا تھا شاول دعوت کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے، کاران کیا ہے کیونکہ کسیalı سمجھا سنا ہے کی پہلی سدیش کے اوپر چڑھائی کر چکے ہیں اور یہ دکھلے ضد ہو چکے ہیں پھر لوٹ ناشور کر چکے ہیں، تب شاول نے دعوت کا پیچھا کرنا چھوڑ کر پلیسوں کے پیچھا کیا، آجتے پلیسوں کے پیچھے کر کے لوٹ آتا ہے اور ابھی کسی لموسیٰ کی سمجھ آیا ہے کہ دعوت انگیدی کی جنگل میں ہے، تب شاول نے اپنے جنوں میں سے کچھ تین ہزار لوگ کو چھاٹ کر دعوت کو اور اس کی لوگوں کو مارنے کے لیے بنے لے بکروں کی چٹانوں پر کھوجنے لگا وہ چلتے چلتے گفا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وشلام کرتا ہے اسی گفا کی بیتر دعوت اور اس کی جن بھی چھپے ہوئے تھے لیکن شاول کا خبر نہیں تھی کہ دعوت پہلے سے ہی اس گفا میں چھپا ہوا تھا تھوڑی دیر وشلام کرتا ہے اس کے بعد جب نکلنے لگتا ہے دعوت بھی اس کی پیچھے پیچھے نکلتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہی میرے پربو ہی میرے راچہ تو شاول اس کی اور مڑ کر دیکھتا ہے اور دعوت جمر کو سر کر کے دنورت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ملشت سے کہتا ہے دعوت تیری ہانی چاہتا ہے ان کی تو کیوں سنتا ہے دیکھ آس تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ ہوا نے آس گفا میں تجھے میرے ہاتھ میں سوم دیا تھا اور کسی کسی نے تو مجھ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جا کر اس کو مار دے پر تو مجھے تجھ پتہ رس آیا اور میں نے کہا میں اپنے پربو پر ہاتھ نہ ڈالوں گا کیونکہ وہ یہ ہوا کا اوشکت ہے پھر ہے میرے پتا دیکھ اپنی بھاگے کی چور جو میرے ہاتھ میں ہے میں نے تیرے بھاگے کی چور تو کٹ لی ہے پر تو تیرے گھات نہ کیا اس سے نشیر کر کے جان لے کہ میرے مند میں کوئی برائی وہ اپرات کا سوچ نہیں ہے اور میں نے تیرے کچھ اپرات نہیں کیا ہے پر تو تو میرے پران لینے کے لیے مانو اس کا احیر کرتے رہتا ہے دوسری بات کیوں چلتے ہیں اتنا کہنے کے بات داؤد نے کہا ہے میں نے رنیای نہیں کروں گا اور میں تیرے پر ہاتھ نہیں چلاوں گا کیونکہ تو ابھی شکت ہے پرمیشور کا بھی شکت ہے تیرے اور میں رنیای پرمیشور ہی کرے گا اور جو کچھ بھی پلٹا لینا ہے وہی پرمیشور دیکھے گا پر اندرنا تو میں تجھ پر ہاتھ ڈٹاؤں گا اور نہ ہی کچھ کروں گا تیسری بار شاول کا ڈھننے کا کارن کیا ہے داؤد سے اتنا نفرت کرنے کا داؤد سے دوش کرنے کا اور داؤد کو ماننے کا کارن کیا ہے ایک ماتر کارن انتیشت دم لوگ سنتے ہیں جہاں وہ شاول کہتا ہے کہ میں نے چاہ چاہ چکا ہوں کہ تُنے میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی تھی پر اندرنا تو نے ایسا نہ کیا تھا میں جانتا کہ پرمیشور نے آج مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تھا پرندو تُنے ایسا نہ کیا کون ایسا جن ہوتا ہے جو اپنے شتروں کو اپنے ہاتھ میں پاتا ہے پرندو سے جان سے جانے دیتا ہے اس لئے جو تُنے آج میرے ساتھ کیا ہے اس کا اچھا بدلہ یہ ہوا تجھے دے گا اور آج مجھے معلوم ہو چکا ہے آگے تُو ہی راجہ بنے گا تیرے زیوہ کوئی راجہ نہ بنے گا اور تیرے کارن سے اسرائیل کا راجستیر ہوگا لیکن ایک بات مجھے یہ ہوا کی شفت کھا کر مجھ سے بتا دے کہ تو میرے ممش کو میرے پیچھے ناش نہ کرے گا اور میرے پیتا کی گھرانے میں سے میرا نام مٹھانا نہ لے گا دعوت نے اسی پرکاہ سے شفت کھائے تھی تو شاہود اپنے گھر کو چلا گیا اور دعوت اپنے جنہ سمیہ تک گھڑوں میں چلا گیا تھا دعوت کمانے کے لئے شاہود نے جو نیرنے لیا تھا اس کا ایک بات کارن ہم نے دیکھا ہے کیونکہ شاہود کی من میں ایسا دھر پیدا ہو چکا ہے دعوت یہ بہت بڑا پراکرمی ہے اور چترائی سے کام کرتا ہے وہ شور ہے اور ویر بھی ہیں اور لوگ بھی اسے پسند کرنے لگے ہیں شاہود سے زیادہ ہی لوگ اس کو پریتی کرنے لگے ہیں ان سب سے بڑھ کر شاہود کا بیٹا بھی اسے پریتی کرنے لگا ہے اس کی بیٹی بھی اسے پریتی کرنے لگی ہے وہ سب مل کر ایک ہو چکے ہیں اب شاہود کا لگا کے وہ اکیلہ ہو چکا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن یہ سب مل کر رازد رو کریں گے اس سے بہلے دھیان میں ہم نے دیکھا تھا شاہود نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا ہے تم میرے کرمچارے کے ساتھ مل کر میرے ورد میں رازد رو گیا ہے اور ویسے ہی اپنے کرمچارے سے بھی کہا تھا تو شاہود کا ایک مات دھننے کا یہی کارن ہے اور اسی کارن سے دعوت کو ماننا چاہتا ہے دعوت کو بھی موقع ملا تھا کشاول کمارے پر انتو اس نے حسن نہ کیا کیونکہ اس نے کہا ہے میں نے برائی کے بدلہ برائی سے نہ کیا تھا اور دوسرا میں پرمشور کے ابھیشت کے پر اپنا ہاتھ نہ چلاوں گا جو کچھ بھی ہوگا پرمشور دیکھے گا اس لئے میں اپنے آپ کو اپراد سے اور دوش سے موقع رکھنا چاہتا ہوں دعوت کی طرح ہم بھی ایک نینے گولے اور ہم بھی اسی صدحان کے آدھار پر چلے کہ اپنے آپ کو دوش سے آپ رات سے ہر پرکار کی ملتہ سے دور رکھے مقت رکھے ساف رکھے ایسی روک جکاتنا ہے آنکھوں کو مند کرنا ہے چھوٹی دعا کریں گے دعوت کو آنے کی موقع ملے تھے پر انتو پرمشور اس نے آپ کی بچن کو اپنے من میں رکھا ہے آپ کی صدحانتوں کو اپنے من میں رکھا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کا بھی شیخ کو شاول کی پوزنے دیکھا ہے اور اسی قارن سے شاول کا اس نے کچھ نہ کیا تھا پر انتو پرمشور اس کے بدلے میں شاول نے دعوت کا اشوات دیا ہے دعوت کا باپ کرنے سے آپ نے بچائے ہیں دعوت کا پرات کرنے سے آپ نے بچائے ہیں اور شاول کی من کو بھی پرورت کرتے ہوئے اپنے شاول کی زبان سے دعوت کو اشوات دلائے ہیں ایسے ادودکاری کرنے والے انگرکاری دیالو کرنہمائی اور پریمی پتہ پرمشور ہم آپ کو دھنیواد کرتے ہیں ہم آپ کی ستی کرتے ہیں پرشمسہ مہیمہ گوھرہ سمان اور آدھر کے ساتھ میں آپ کی سانیتی میں آتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی باتیں کی ہیں ان سبوں کے لئے آپ کو دھنیواد کرنا ہے آگے کا ہمارے بھوشری پروشی آپ نے اس دیر ہمارے لئے کیا ہے اس کے لئے آپ کو دھنیواد کرتے ہیں پروشی مسید بادلو کی آگمانگ ملنگ ہوتی ہے کل صبح پھر سے ایک بار ہم سب مل کر آپ کی ستی کرنے اراتنہ کرنے پرشمسہ کرنے مہیمہ گوھرہ کرنے کے لئے ان ویجنوں کے آتھار پر ہماری جیون کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر سے ایک بار سجیوں کے سنکھیہ میں اپنے آپ کو پرابط کرتے ہوئے آپ کے دیوے سانیت میں قدرد ہو جائیں اگر ایسے انتہ پروشی مسید کے بادلو کی آگمان میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے دعا کرنا ہے ہماری ساری پراتنہ پیتا پر مشور آپ نے سنکر ہمیں دیوتروں کے لئے دھنے باد کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا ہماری پروشی مسید کے نام سے اس پراتنہ کو مانتے ہیں سننر قبل کر پیتا آمین 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 گلتیاں کرنے کے لئے کئی سارے موقعیں ملتے ہیں ساتھے ساتھ میں گلتیاں نہ کرنے کے لئے بھی انیکوں موقعیں ملتے ہیں گلتی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اپرات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کا دوشی بننا کسی کا پرادی ورنہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے پر دوسر نہ کرتے ہوئے کھڑا ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے اور اس بڑی بات میں پر مشور آپ کو چلائے اس کا میں پر مشور آپ کو ستیر کریں گلتی کرنے کے لئے انیکہ بار چھوک جانے پر بھی پر مشور اپنی آتما سے آپ کی بیچ میں ایک سپندنا کو لے کرائے اور اپنے وچن کی مادھن سے آپ سے باتیں کریں اور آپ کو اس گلتی کرنے سے روکے ہمارے سے دوار کامنا کے ساتھ آج کے دھیانش کے بھس مابت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھ اپنی چیون کے دائنے کھراک کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھئے اپنوں کو کھیال رکھئے دوسرے کا بھی کھیال رکھئے God bless you